میں نے ایک پول کرایا تھا انسٹاگرام فیس بک اور باقی چیزوں پر اور اس میں بولا تھا کہ گیس کریں میری ایج کیا ہے تو لوگوں نے اس میں کچھ نے تیس کا تھا کچھ نے پینتیس کا تھا کچھ لوگوں نے پچیس بھی کا تھا میں بڑا مشکور ہوں ان کے لیے لوگ صحیح گیس نہیں کر پاتے ایج جو ہے وہ آپ کی مین فیکٹر ہے اور ہم لوگ سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ینگ دیکھیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں بتانے والوں اور ویڈیو کے انڈ میں کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹیپس ہیں تین چار ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کی سکن اور ایجنگ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے ہیں سامالیکم جی میرا نام راکٹر حریس حسن قریشی ہے ڈی آر ایڈ سکور ایچش کیو پر لائک اور سبسکرائب کریں گھنٹی کائے کا تمہیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایلرٹ ملتے رہے آج میں ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک پر بات کرنا ہوں جو کہ ایجنگ ہے کہ آپ نیچرلی کیسے جوان دکھیں کیونکہ آپ کی یہ ساری چیز ریلیٹڈ ہے آپ کی جل سے سکن سے اور اس کے اندر کے سیل سے کچھ لوگ زیادہ بوڑے لکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ بڑاپے میں بھی جوان لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ریزنز ہیں کافی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس میں کہ ہم سورج کا ایکسپوزر نہیں رکھتے یہ سوچ کے کہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اور 365 دن ہم سن بلوک لگا کے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے ہم لوگ جب سے انسان بنے ہیں تو ہم لوگوں کو سورج میں رہنے کی عادت رہی ہے لیکن آج کل ہم اندھیروں میں آگئے ہیں اکثر ہی کہتے ہیں کہ سورج میں نہ جائیں یو وی ریڈییشن ہے الٹرا وائلٹ ریڈییشن ہے سی سیون جو ہے لائٹ ویزیبل سپیکٹرم ہوتی ہے اور تقریباً ساٹھ پرسنٹ انفراریڈ ہوتی ہے انفراریڈ آپ کی بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے صحت کے لئے کچھ لوگ انفراریڈ تھیرپی بھی لیتے ہیں لیکن نیچرل ہی آپ کو انفراریڈ جو ہے وہ ویسے ہی سورج سے مل سکتا ہے اگر آپ صبح یا شام کو سورج میں ایکسپوڈر لے اس کے لئے الٹرا وائلٹ جو ہے یو وی جسے بولتے ہیں وہ اے اور بی ہے یہ جو ہے یہ جو بادل ہوتے ہیں اس کے ثرو بھی کروس کر کے آ جاتی ہے اور اس کا کچھ تعلق دیکھا گیا ہے ہماری ایجنگ عمر بڑھنے سے ملینین ایک چیز ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی نیچرل سن بلوک کا کام کرتی ہے آپ کی الٹرا وائلٹ ریڈییشنز کو روکنے میں مدد کرتی ہے ابھی کبار ہم سورج میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں ٹین ہو گئے آپ بیچ پہ جاتے ہیں کوئی سمندر پہ جاتا ہے کہیں جاتا ہے بہت دن گزار کے آتا ہے گھنٹے گزار کے آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کی سکن ٹین ہو جاتی ہے تھوڑی ڈاک ہو جاتی ہے یو وی بی جو ہے اس کا سب تعلق جو ہے وہ ویٹیمن ڈی سے ہے ہمیں جیسے پتا ہے کہ ہم صبح اگر سورج میں نکلتے ہیں سن رائز پہ تو ہم ویٹیمن ڈی لے سکتے ہیں نیچرلی سورج سے اور جتنے بھی ہمارے سن بلوکس ہیں یہ یو وی بی جو یہ ویٹیمن ڈی والا ہے اس کو بلوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے سورج میں جاتے رہے اور آپ کی سکن کا سن برن ہو جائے اور پھر آپ دوبارہ سن برن ہو تو دوبارہ ریگلرل ہوتے رہے تو یہ آپ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے یہ جو ریڈیشن ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں یہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ کو بڑھاتی ہے اور نائٹرک آکسائیڈ آپ کے شڑیانوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتی ہے ہماری جل جو ہے اس کے اندر ایک کیپلیریز اور بہت سی چیز ہیں شڑیانوں سے ریلیٹڈ ہیں تو جب شڑیانوں کی فلو اچھی ہوگی تو جلد کی بھی فلو جو ہے سرکولیشن جو ہے وہ اچھی ہو جائے لوگ اکثر ہی کہتے ہیں کہ اگر سورج میں زیادہ رہیں گے تو میلینوما جو ہے وہ سکتا ہے جو کہ سکن کا کینسل ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے میلینوما ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ سن کا ایکسپوزر نہیں ہو رہا یہ تین ہزار پرسنٹ بڑھ رہا ہے تو اس میں سورج کا تعلق ہے ویٹیمن ڈی کا تعلق ہے کیا ہے ذرا ڈیٹیل میں اس پر بات کریں تو یہ بی ڈی این ایف جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے سورج کے ایکسپوزر سے بڑھ جاتی ہے ہم جب سورج میں جاتے ہیں تو ملینٹی اوکسیڈن ہے میلیٹونین ایک پارفل انٹی اوکسیڈن ہے ونٹرز میں یہ دیکھا گیا ہے جب سردیاں آتی ہیں سورج اگر کم ہو تو یہ ویٹیمن ڈی کا میکنیزم سارا کم ہو جاتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر شورج کی سوائیں آ رہی ہیں اور آپ گلاس پر کھڑے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو اس سے بھی اوک روس نہیں کرتی تو وہ بھی آپ کو ویٹیمن ڈی نہیں دے پاتی جو ہے اپنی جلد کو اچھا رکھنے کے لیے جوان رکھنے کے لیے بہت سے موسچورائزرز استعمال کرتے ہیں لیکن جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس نہیں پڑتے اس کے انگریڈینٹس میں بہت سے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں تو یہ نیچرلی یوز کرنا ضروری ہے وہ کیمیکلز جو آپ کے شڑیانوں میں جاتے ہیں جلد سے اور اس کے بعد آپ کے جگر میں جاتے ہیں اور پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہم جنگ فوڈ کھاتے ہیں کابو ہائیڈریٹس بہت کھاتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی آپ کی جلد کے لیے اچھا نہیں ہے اور آپ کو ایجنگ کراتے ہیں اچھے بیکٹیریاں آپ کی جلد پہ وہ یہ خراب کر دیتے ہیں اور پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے پانی کے اندر ہوتی ہے جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں اپنی جلد کے اوپر تو وہ بھی آپ کی جلد کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے اس لئے ایڈوائیس یہ کی جاتی ہے کہ آپ فلٹر کریں یا تو اپنے شاور میں بیسن میں کہیں پہ فلٹر لگا لیں یا کسی بھی طرح فلٹر کریں کلورین آپ کی جلد کے لئے اچھا نہیں ہے یہ بھی آپ کی ایجنگ بڑھاتی ہے بھڑاپا بڑھاتی ہے جتنی بھی ہم انٹی برٹکس لیتے ہیں یہ بھی آپ کی انڈیریکلی جلد کو خراب کرتی ہیں برٹ کنٹرول پلز لیتے ہیں کانٹرسپٹیف پلز لیتے ہیں بچہ روکنے کی پلز لیتے ہیں یہ بھی آپ کی انڈیریکلی جلد کو خراب کرتی ہیں انٹیسٹس لیتے ہیں جو پیٹ کے حازمے کے لئے ہیں اور سٹیٹنز لیتے ہیں کولیسٹرول کے لیے اور سٹیرویڈز لیتے ہیں یہ بھی اچھے نہیں ہیں جلد ایک ہرمون ہے جو کہ آپ کی جلد پہ جتنے بھی آپ کے ری جنریٹیف سیلز ہیں جنیٹک سیلز ہیں ان کو بہتر کر دیتا ہے ہرمون ہے جو کہ آپ کی سٹیم سیلز کو بہتر کر دیتا ہے اور آپ کی جلد بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ بہت ہی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اس کا کیا نام ہے یہ جو سٹیم سیلز ہیں وہ اکسیٹوسن ایک ہورمون ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اکسیٹوسن جو ہے وہ پیار محبت کا ہورمون ہے آپ کو خوش رکھنے کا ہورمون ہے اچھا ہورمون ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے اگر آپ پیار محبت کی ہورمون زیادہ صحتیابی کا ہورمون زیادہ اچھا ہے یہ آپ کی بارننگ بڑھاتا ہے آپ کو اچھا فیل کراتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز تو کیسے بڑھائے جائے اس کے لیے ایک مایکروب ہے مایکروب جو آپ کے چھوٹے چھوٹے سے اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لیکن ہم اس کو ختم کیا جا رہے ہیں اور ہماری 96% پوپلیشن میں یہ مایکروب ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں گرو کر پاتا نام ہے L.Ruteri یہ جو ہے ہماری انٹیبوائٹیکس اور جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ اس مایکروب کو خراب کر دیتی ہے آپ نے اس مایکروب کو اور اپنی جلد کو کیسے اچھا رکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کولڈ امرجن کولڈ امرجن ہوتا ہے کہ تھنڈا پانی آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ برف والا پانی لیتے ہیں اس میں اپنا موہ جو ہے وہ دس سیکنڈ کے لیے اندر ڈالتے ہیں اور یہ چیزیں ریگلرلی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سیلز ہیں وہ بہتر فیل کرتے ہیں اور آپ کی ایجنگ پروسس اور جل جو آپ کی بہتر ہو جاتی ہے بلڈ فلو بھی آپ کی بڑھاتی ہے آپ کے کولیجن کو بھی بڑھاتی ہے آپ کے جو پورز ہوتے ہیں جل پہ اس کو بھی بند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ دو اور ایمپورٹن چیزیں بتاؤں گا ایک آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کو پسینہ بھی آیا اور ویڈ بھی کم ہو آپ کا یہ بھی بہت اچھی ہے اور کچھ فیشل آپ کی ایکسرسائزز بھی ہیں موہ کے لوگ جو ہے ٹیپ کرتے ہیں اپنے موہ کے اوپر ایکسرسائز موہ بہت زیادہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں گردن کو پورا ہلاتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں یہ بھی آپ کے جب مسلز ہیں ان کو ٹائٹن اپ رکھتے ہیں ان کے جو چہرے کے مسلز ہیں ان کو بھی بہتر رکھنا ضروری ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑی مدد ہوتی ہے اور ایک تھیرپی ہے ٹیپ تھیرپی آپ نے جل پہ مارتے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی سپلائی بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی جل کو بھی اچھا رکھتی ہے تو آج میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کہ آپ کو جوان رکھنے میں مدد کریں کچھ چیزیں بتائی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جل بھی بہتر ہوگی اور آپ جوان بھی فیل کریں گے اور بھی کوئی سوال ہے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں ڈی آر ایچ 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 کی پہ لائک سبسکرائب کریں گھنٹی کا آئیکن بھائیں میں نے ایک اور نیا چانل بنایا ہے ڈی آر ایچ ایچ کی وی لاغ